اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نکل کر یہ زہر سکولوں تک پہنچ چکا ہے بینگلورو کی سکول انتظامیہ بچوں کے ویلیدین کے مووائل نمبروں پر گیانویپی کے ساتھ مذہبی تشدد پھیلانے کی کوشش کرتنے کی خبر حاصل ہوئی ہے ویسے تو اب کئی سکولوں میں اس طرح کا زہر گھولنے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن بینگلورو کا نیو ہورائزن پبلک سکول جو اپنے ثابت طلباؤں کو میل کے ذریعے گیانویپی مسجد کہنے کے بجائے گیانویپی مندر کہی ہے تاکہ گوگل بھی اسے مندر ہی کہتا رہی ہے اطلاع کے مطابق سکول کے ذمہ داران بھاجپا سے ہے اور انہوں نے پی ام کیر کو پانچ کروڑ اور رام جن مبیمی کو پانچ کروڑ چندہ دینے کی بات کہی ہے زہر ہے علم کے آڑ میں انہیں اب نفر فیلانے کا پورا حق بھی ملتا ہے کیونکہ چندہ تو دیا ہوا ہے اب کن کن موضوع پر تفسرہ کریں سمجھ میں نہیں آرکھ خیر اب تھوڑا مسلم معاشرے کا بھی رویہ دیکھ لیتے ہیں جب سے ہجاب کا معاملہ شروع آئے تو اپنے اداروں اپنے کالوجس میں داخلہ لینے کی طرف مسلم معاشرے کا روجان بڑھ چکا ہے اور بڑھنا بھی چاہیے زہر ہے ہجاب اسلام قائم ترین حصہ ہے لڑکیوں کو ایک عرصے سے ہم نے ہجاب میں ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں دیکھا ہے اب جب داخلہ کے لیے مسلم اداروں کی طرف والدیں جا بھی رہیں تو کچھ مسلم اداروں میں تکبری یا پھر پڑھنا ہے تو پڑھو نہیں تو کسی اور ادارے میں داخلہ لوگ کی باتیں کہنے کی خبر حاصل ہو رہیے اور وہ سماجی خدمات انجام دینے والی تنظیم ادارے کہا ہے تو تعلیم کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی لیکن مسلم معاشرے کا ایک بڑا طب کا غریب مزہور پیشہ یا پھر درمیانی کلاس کا کہہ دیجئے کہ اس میں زندگی گزارتہ رہتا ہے شہر کے نام نہاد امیر لوگ پڑھائی کے لیے آگے آ کر کچھ بچوں کی فیز کا انتظام کرے کیونکہ اگر زیادہ تر بچے فیز ادا نہیں کر سکتے تو سکول یا کالیجز کو چلانا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا ضرور نہیں سمجھوں گا ویسے تو اس پر خافی مرتبات افسرہ ہو چکا ہے حالات سے سبھی واقعی بھی ہے موجودہ دور میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہر جگہ پر اس قوم کے نوجوانوں کو ان کے تاجیروں کو ملازمین کو پریشان ہراسہ کیا جا رہا ہے اور اس میں سبھی ترکے لوگ شامل ہیں اب تو اپنے آپ کو سکل اور کہنے والے بھی کمینل بنتے نظر آ رہے ہیں پر کیا ان تمام حالات سے مسلم سماج کچھ سیکھ رہا ہے اب جب شادیوں کا موسم ہے تو اس قوم کی بے حصیٰ اور بے گیرتی کا محض نظارہ ہی دیکھ سکتے ہیں شادیوں کی ویڈیو ریکارڈنگ سے لے کر کھانے پیڑے تک کا ماہور کہیں پر بھی آپ کو اسلامی ماہور نظر نہیں آتا صرف نکاح پڑھنے کے وقت نکاح من سنتی کہا جاتا ہے باقی تو سنتوں کے جنازے ہی نکالے جاتے رہتے ہیں اس بات کا ذکر اس لے بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ بچوں کی پڑھائی میں معاشرے کی دگر پس ماندہ طبقات کی مدد کا تو دور دور تک ہمیں خیالی نہیں رہتا لیکن اپنے بیٹیوں کے شادیوں میں لاکھوں روپیہ یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں اب تو فلمی بولیوڈ ٹچ بھی مسلمانی شادیوں میں دیکھا جا رہا ہے مہندی کے وقت الگ کپڑے حلی کے وقت الگ کپڑے تمام خواتین مرد کے الگ الگ لے بات دیکھ جاتے ہیں ارے جس قوم کا ایک بڑا طبقہ ایک بڑے خارجنے سے کاسر ہو کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم بے فضول خرچ کرتے رہے تاکہ اپنا معاشرے میں رسوک بڑاپن ظاہر ہو میری بیٹی کی شادی ہے ہمارے کوئی ارمان نہیں ہے کیا اس طرح کے جوابات سنی جاتے ہیں مطلب اس ملت کی بربادی میں ہم نے اپنا کردار نبھانے کا کہیں پر بھی کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا ہے نبی کریر صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں شادیاں دینداری کی بنیاد پر ہی ہوتی تھی اور دینداری کی بنیاد پر ہی ٹوٹتی تھی بعض اوقات تو شادیاں کب ہی مانومی نہیں ہوتا تھا مہر بھی حلکہ فلکہ ہوا کرتا تھا جب ایک صحابی نے نکاح میں مہر دینے کے لیے کچھ نہیں کہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں جو قرآن کی صورتیں آتی ہیں اسے تم شادی کے بعد سکھا دینا یہی تمہارا مہر ہے مطلب کئیسے سادگی سے بھری شادیاں ہوا کرتی تھی جس نبی کی محبت میں تم اپنی شادیاں کرتے وظائر ہے نتیجے بھی اس طرح کے رونوا ہوں گے ہم شادیاں تو مسجد میں ہو رہی ہیں اور والی ماں میں آرکشنہ بھجائے جا رہا ہے اب یہ کسے پیوکوب بنانے کی باتیں چل رہی ہیں خیر کا معاملہ آسمان سے نازل کیسے ہو سکتا ہے بتائیے اور مولوی بھی اسی کا حصہ ہوتے رہتے ہیں کہیں ہم ایسے موقع پر دین کی بات بتا دے تو آنے والی دنوں میں چندے پر اثر پڑے گا اسی لئے اسی مجلس کا ایک حصہ بند کر وہ چلے جاتے ہیں یعنی ہر شخص اپنے حساب سے دین پر چلنا چاہتا ہے اور دین کو توڑ مرود کر پیش کرنا چاہتا ہے مجلدوں کے بارے میں بھی اس سے پہلے بھی ہم نے بارہا کا ہے مجلدوں کو نماز کے بعد بند کرنے کا طریقہ ہی بند کر دیا جائے اور یہ سب سے غلط ہے آج بھی جب تک مجلدوں سے معاشرے کے تمام مسئلوں کا حل نہیں نکالیں گے کامیاب نہیں ہوں گے یہاں تو حالات پر بات کرنا ہی غلط ہو گیا ہے موجودہ دور کے حالات بھی مجلدوں سے ہی آج بھی سل رہا جائے سکتے ہیں شہر محلے کے مسئلوں کا بھی مجلدوں میں تذکرہ ضرور ہے کچھ جگہ پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دی جے لگا کر مسلم نوجوان دیر رات تک نازتے رہتے ہیں یہ شادیوں کا معاملہ ہے ان نظاروں پر کتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے جو قوم دنیا کو راہ دکھانے کے لیے آئی تھی خود اندھیروں میں اس طرح سے بھٹکتی نظر آ رہی ہے کچھ جگہ پر تو مسجد کے ذمہ داران بھی اس پتنے میں شریک ہونے کی بات کہی جا رہی ہے لہٰذا وقت بہت کم ہے اور ہم نے روزانہ بے حیائی بے غیرتی اسلام مخالف کاموں میں اضافہ ہی کرتے جا رہے ہیں اور کوئی بھی موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں پھر ہمارا رونا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی اب کیا کھاک ایسے مسلمانوں پر آسمان سے فرشتیں نازل ہوں گے ہر فرد کو اپنے آپ میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے تم کت لگا کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہو کافروں کی ساجشوں سے بھی زیادہ تمہاری بے غرتی تمہاری بربادی کے لیے ذمہ دار ہے وہ تین سو تیرہ تھے ساری دنیا پر غالب تم کروڑوں ہو غلامی کے حوالے لہٰذا سکول و شادیوں سے لے کر معاشرے کی تمام روز مرہ کی زندگی میں مسلمانوں کو کہیں پر بھی احساس ہوتا نظر نہیں آ رہا اللہ نے دنیا میں عائش پرستی کے لیے نہیں بھیجائے جماعت کے ذمہ داران دینی سیاست رینما امام سے لے کر مقتدیوں تک صرف رسمی طور پر زندگی گزارتیں نظر آ رہے لہذا اب بھی وقت ہے کچھ لوگوں کو آگے آنا ہوگا جس سمت میں یہ معاشرہ بڑھ رہا ہے سوائے بربادی کے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اور جب آفت آتی ہے تو تمہارے دعائیں بھی تمہارے کام نہیں آنے والی شادیوں میں فیضل خرچے اور غیر اسلامی فلمی انداز میں غلط رسومات کا بڑھتا رچان تعلیمی اداروں کو روپیہ کمانے کے مشین اسپتالوں کو کاروبار بنانا اور کافرانا زندگی گزارنے کا طریقہ جلد جتنا ہو سکے توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے اور اسی میں اکلمندی ہے ورنہ ویسے تو نسل کشی کا اعلان تمہارا ہو چکا ہے اب جب پوری قوم آخرت کے بدلے دنیا کی ہی زندگی پر راضی ہو چکی ہو تو پھر اسے کون روپ سکتا ہے آج آم آدمی پارٹی دفتر کا KJN کمپلیکس میں افتتہ ہی جلا سامنے میں آئے اس وقت آم آدمی پارٹی کی ضمداران کارکنان کا ضرورتائدات میں شریک رہے موسیقا جس طرح سے پوری ملک میں ہندو راشت کی ہوا کھڑی کی جا رہی ہے اب خواتین بھی میدان میں اترتی نیتر آ رہی ہے آج بلغام شہر میں ہندو جنجاگران سمیتھی کی جانب سے ایک خواتین کا جلوس نکال کر ہندو تہزیب ہندو راشت کے بارے میں بیداری مہم چلائی گئے ساناتن سنسطہ کے وانی جہ تٹھولے کی یومیں پیدائش کے موقع پر یہ جلوس کا اتمام کیا گیا تھا جب کھلے آم ہندو راشت کی بات اب تمام تنظیموں کی جانب سے خوڑے آم کی جا رہی ہے اب تو چھوٹے بچوں کے بھی اس طرح کی ذہنیت بناتے ہوئے دیکھا جا رہے ہیں کیا اس ملک کے سبیدان کو ختم کرنے کا فیصلہ دیا گیا یا پھر سبیدان مخالف بیانبادی اجلاس جلوسوں پر کاروائی آخر کیوں نہیں کی جاتی ہے اسے سوال بھی عوام کی جانب سے کرتے ہوئے دیکھا گیا کسی ایک مذہب کو فروغ دینے کی وجہ ہے ملک کی گنگا جمنیتہ حضیب کو فروغ دینے والے جلاس ہوتے تو بہتر ہوگا اس عوام میں بھی چرچہ کرتے ہوئے دیکھا گیا کراں تیور سنگوڑی رائنہ کی مورتی پر کچھ لوگوں نے پتھراؤ کرنے کی واردات بھنڈگیری دیا ہاتھ میں پیش آئی اطلاق کے مطابق کچھ شر پسندوں نے سنگوڑی رائنہ کی مورتی پر پتھراؤ کر وہاں سے بھاگ گئے جس کے بعد لوگوں کی بھیڑی کٹھاؤں ارتناؤ کا ماحول بنا رہا اب تک اس معاملے کسی گرفتاری نظر نہیں آئی پولیس تحقیق جاری ہے امم الفقرہ گھل سائی سکول کی ریفت شاپ الدین جمادار نے 85.44 فیصد مارکس حاصل کر دسویں امتحانات میں نمائیہ کامیابیہ حاصل کی ہے جس کے لئے انہیں مبارک بات پیش کی جاری ہے گوہا میں تیز رفتار سوٹکار نے درخت کو ٹھوکر مارنے سے بیلگام کے تین نوجوانوں کی جگہ پر ہی موت ہوئی ایک شدید زکمی ہوا ہے جسے اسپطال میں زیر علاج داخل کیا گیا ہے اطلاع کے مطابق گوہا سے بیلگام کی طرف آنے والی سفرٹ کار کچھلا محافظہ کے نسدیک صبح چار بجے حادثے کا شکار ہوئی جس میں نیان انگل کر روحن گڑاد اور سنی انویکر کی موت ہوئی تو وشال کارکر زکمی ہوا جسے گومن تک اسپطال میں داخل کیا گیا ہے یہ تینوں دوست تھے اور گوہا خبروں کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے تحادنو شکریہ موسیقی